فرمائیں گے اور ان کے فرنباد جناب محمد عباس قمی صاحب فضائل و مسائل محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر خالق دانا بلاندے بلاند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بولنتا سلوہ تکبیر بناند کمی صفحات و سلالت نعرہ عباس قمی صلات نعرہ نعرہم احمد حالی رب العالمین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد میرے محترم سامنے ان سورہ مبارکہ حجر دیئے قائد مجیدہ میں جناب سے سامنے پڑھندہ شرف حاصل کیتے ہیں ارشاد رب العزت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ جس ذکر میں ذکر رکھا ہے پوری دنیا دے مفسر متفق نے کہ اس ذکر تو مراد خالق دی قرآن پاک ہے اس قرآن پاک میں خالق نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے تو ہم حفاظت بھی کریں گے کا مطلب ہے کہ یقیناً اس قرآن میں کچھ لوگوں خطرہ موجود سی جدی بنیاد دے خالق نے حفاظت نازمہ خود لے وگرنہ جس چیز دی حفاظت نازمہ اٹھائے جندہ یقیناً انہوں کے سے کوئی خطرہ ہے یہ دا مطلب ہے اس قرآن پاک نازل تو بعد کچھ لوگوں تو خطرہ ہے اگر قرآن کچھ لوگوں تو خطرہ سی تو پھر یقیناً کچھ لوگوں کچھ لوگوں تو کوئی خطرہ ہے میرے مہترم سامین حفاظت بھی ضرورت ہوتھے پہندی ہے جت سے کسے چیز کسے تو کوئی خطرہ ہو رہا ہے اس پار کے جت سے زیادہ انتظام حفاظت درنے سے یہ اتھائے تماکہ ہو گیا ہے ہم گورنمنٹ نے محسوس کیتا ہے کہ پار کا مجھوی حفاظت در ضرورت ہے ادھا مطلب ہے کہ جتھے جتھے ضرورت محسوس کیتی جاندی ہے اتھے اتھے حفاظت در انتظام کیتا جاندی ہے اور جتنی جتنی ضرورت محسوس کیتی جاندی ہے اونا اونا حفاظت در انتظام کیتا جاندی ہے اگر ذمہ انہیں لے آئے جس سے بڑا کوئی نہیں تیدا مطلب خطرہ بھی اتنا بڑا سی جس سے بڑا خطرہ ہی کوئی نہیں تیدا مطلب بندے بھی اتنے خطرناک سان جنہ تو بڑا خطرناک بندہ بھی کوئی نہیں یعنی خطرہ اس قرآن نو ایسی کچھ لوگات ہوں تو خالق نے ادھے حفاظت دا ذمہ لے میرے محترم سامین اگر اس کتاب دے حفاظت کرنی ہوں تیدا اے کتاب ہے اے کتاب ہے اے کتاب ہے اندر کسے غار دے رکھ کے تیدا اگو اللہ پاک اومی پاٹ دیدا آجی میں اے صحابے کاف نو اندر رکھ کے اللہ نے اتا دیوار بنا دیتا اگر ایسی کتاب دے حفاظت کرنی سی تیدا اندر کدر رکھ دن دا تیدا اگو اللہ کو انتظام کر دن دا تیدا محفوظ ہی محفوظ سی اے جنہ خالق نے حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے یقینا صرف کتاب دا نا ذکر نہیں ایک نظام دا نا قرآن ہے اس نظام نو خطرہ سی کچھ لوگاں تو جنہ اس نظام نو نافذ اندھا نہیں سن ریکھ سکتے خالق نے فرمایا اسیدی حفاظت دا انتظام کرنگے ادھے متلک کی قائط مجیدہ پڑھ دینا ہور آسانی ہو جائے قریب ہو جائے یہ سورہ مبارکہ فاطر دیئے قائطیں خالق فرمادہ یہ جو کتاب کی شکل میں ہم نے وحی کی ہے یہ حق ہے اس وقت خالق فرمادہ یہ مستقل امام بین یدی یہ پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ خود بھی کتاب حق ہے اور جو پہلے حق آ چکا ہے اس کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے پھر خالق فرمادہ ہاں ہم نے اگر اس کو بھیجا ہے ان اللہ بی عبادی ہی لخبیرم بسیر اور جن بندوں کے لیے ہم نے یہ بھیجی ہے ان بندوں سے اللہ باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے ادھا پنجابی ترجمہ یہ بند ہے کہ اللہ انہ بندیاں نو بچوں جانتا ہے کہ یہ بندے بچوں کی نہیں لہٰذا خالق فرمادہ ایسا یہ انہ بندیاں نو جاننے ہیں کہ بندے جو کچھ ہے نہیں پھر اس ہم کی قیتہ ہے سمہ اور رسنل کتابا نزی نستفینا من عبادنا تو پھر ہم نے اپنے بندوں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے وہ بندے چنے ہیں جن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے ادھا مطلبے گل مختصرا تیہ ہو گئی کہ قرآن اگر ورس ہے تو ادھا کوئی وارث ہے قرآن اگر ورس ہے ادھا کوئی وارث ہے ہے میر بانی کرکٹ کوئی حال نہیں کرکٹ دا ایسا میں نے کرکٹ دا حال کوئی نہیں جنے بندوں نے پوچھے ہوا اندھا کوئی نہیں آنے اگوں کی ہونے ہیں انہیں اگر کچھ بھی نہیں ہونے ہیں اس واسطے کے ہاتھوں نہ دیا گئی ہے جنے کرکٹ نو جانن دا ہی نہیں جنے میں گل سنی ہیں وہ اے ہی سنی ہیں کہ انہیں دا چیرمین ایسے بندے انہوں گنا دیتا گیا ہے جنہ کرکٹ تو واقف ہی نہیں ایدھا چیرمین ہوئے جنہ کرکٹ تو واقف نہیں اے ہاتھوں نہ دیا گئی ہے جنہ کرکٹ تو واقف نہیں کمز کم وارث دے انہوں بناو جنہ کرکٹ نو جان دا تے ہوگئے ایدھا مطلب ہے جنہ کرکٹ نو جانن والا کرکٹ دا وارث بنے تے او دے پلے کا کھنے رہی تھا جنہوں انہوں قرآن نو نا سمجھے نوارے قرآن دے وارث بن جان گے دین دے پلے کی رہ جائے مہربانی جنہ بے آلی تُساں قریب دے گھر سمجھ لیں یہ دا مطلب ہے وارث ہوندہ ہے مہربانی با وارث ہوندہ ہے ورثے دے مطابق وارث ہوندہ ہے ورثے دے مطابق جیڑا بندہ پینچر چنگا لہا لیں دے انہوں بندہ کہتے لیبریری دا موتوین بنا دے گے یار بندہ پینچر چنگا لہا لیں دے لیکن لیبریری دا چیرمنہ انہوں بنا دیتا جائے کہ میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا انہوں بنا لے گا جیڑا لیبریریو جان دے جیڑا کتابہ نو جان دے تو اڈکی شاہ لے کہ قرآن دا وارث کیسا ہونا چاہیے اے میں او صاحبات اچ پڑھنا پہلے میں ایک آیت پڑھ دینا تاکہ بندہ ہور میرے قریب ہو جان جنہیں زمیدار بیٹھے ہو او سن لو انہ الارثہ لیلہ ہی قرآن کہہ رہا ہے زمین ساری اللہ کی ہے قبرانہ نہیں میں قرآن پڑھ رہا اے میں انہوں روک ہوئی کوئی نہیں سکتا میں گہر زمیدار ہوں ساڑھا زمین ملک ساری ملک اے تھے زمیدار انہوں کیا جندہ جتی زمین ہوئے پیڑیاں جتا ایک مکان ہوئے انہوں زمین دار نہیں کیا جندہ مکان میرا بھی ہے میرے نال دے ہو رہی میرے بان بیٹھے نے جنہیں زمین دار نہیں صرف مکان رکھنے تین مرلے تو لیک بھی مرلے دا بھی مکان ہوئے تو زمین دار نہیں ہدا زمین دار ہوں دا جنہیں زمینہ بار ہوں تے او خاتا نمبر ہوئے خسرا نمبر ہوئے خطانی نمبر ہوئے پٹواری نو پتا ہوئے پیدی زمین ہے اور زیمیدار پٹواریاں کو پتا لگ دا پٹواری دے ہاں میں زیمیدار نہیں جنہیں غیر زیمیدار بیٹھے ہو مہربانی کر کے تُس ہی تعاون کرو تو زیمیدار بشاہ کا ہوری بولن اِنَّ الْعَرْصَ لِلَّهِ زمین ساری اللہ دی تو یارے نا دی نہیں زمین کی ہوگئے جو تُس ہی دے بولو جنہیں غیر زیمیدار زمین کی دیئے اللہ دی مہربانی زمین ساری اللہ دیئے میں قرآن پڑھ رہے اسی بندے بھی اللہ دیانے ٹھیک ہے اے چوری صاحب بیٹھے نے زمین دار چلو اِنَّ دے حساب لینے چوری مستاق صاحب بیٹھے نی اِنَّ دی ملکوال زمین ہے اِنَّ دی پہلی شی بندہ جا کے کھلو جائے قرآن لے کے تَئے آکھے زمین ساری اللہ دیئے تَئے میں اللہ دا بندہ ہوں تَئے اِتھے میں اللہ دا کار بنان لگا اے بنان درنگے سار اٹھاؤ جی میرے نا بندہ قرآن لے کے چلو جائے تے جا کے چوری صاحب اِنَّ الْعَرْصَ دِلْلَّهِ سُورَ عَرْعَافْ چلو فرمارے زمین اللہ دیئے انکار کر سکتے ہو تُسی جی نہیں آنے نہیں زمین ساری اللہ دی تَئے بندہ اللہ دا اٹھانس اٹھا کے اللہ دا کار بنان لگے اے بنان درنگے کی گا اللہ یا زمین کدھی کار کبی KAR بنانے اللہ دا مان دا کونے اللہ دا بندہ اے بنان نہیں پہ دین دے جب زمین میں ساری اللہ دی زمین میں ساری اللہ دی تے اللہ دا بندہ ہی تان رہ گے کی ہیں تے بنان لگا اللہ دا کار رہے بھائی نئی بنان دے دا زمین دا تے قرآن آتی چک پڑیا ہوگے تے زمین دا اتھی پین جوجا بھی نہیں ہندا پھے بندہ پہلی جی کھلوتا ہے قرآن ہوتا ہے پورے پاکستان چھے جنوس نکل جانے نے کیوں تھے قرآن پاک دی گستاقی ہوئی ہے وہ پھر دردہ کسے عالم میں فون کرتے ہیں پہ ایتھے کا بندہ ہے ہاتھوں دے جو قرآن ہے اوہ پیاندہ زمین ساری اللہ دیئے تھے ایتھے میں اللہ دا گھر بنانا ہے مسجد بنانی ہے اے میں کی کروں یہ جو بندے ٹور پہتے ہیں میرے کو تو مرلا بھی نہیں بچتا پہ جنہیں اللہ دے بندے نے اے ساری اللہ دا گھر بنانا ہے میریاں پیڑیاں چاہ جائیں اے بند میرے ننکی لگیا تھے اوہ دیا تھا جو قرآن ہے میں کی کروں انہوں پھر آدمی تین فون کرے گا کہ فکر نہ کر میں آ رہاں چاہتری تم فکر نہیں کرنی میں آ رہاں اے بندہ دا پہلان بھائی چھوٹھائی چھوٹھائی اے آیت عدی پہ پڑھ دیں جیڑا عدی آیتاں پڑھ کے اپنے مطالب کرنے ہیں انہوں یہ سیدہ دن دیں میرے بھائی جیڑا عدیاں پچھتیاں آیتاں پڑھ کے اپنے مطالب کرنے دی ذاتی مفاد لین دی کوشش کریں اوہ ہی یزیدیت ہے انہوں یہ تھے اکھرار میں آنوں پہ چاہتری انہوں چاہتری دیں مقابلے دیں بندہ کھلتا ہے دیں آندہ اللہ دی زمین ہے دیں قرآن کھولے اوہ آلم دستہ کے چھوٹھائی اوہ بندے آکھنوں دیں آتھے جی قرآن ہے اوہ آندہ وہ قرآن گلت پہا استعمال کر دیں چھوٹھائی اے دا مطلب ہے جیڑا چھو دنی دیں سامنے آ جائے تے غلط استعمال قرآن دیں کریں اوہ بندہ جنگہ نہیں جیڑا علی دیں سامنے قرآن لے گیا جائے اور قرآن دیں غلط استعمال کریں اوہ سچا کیسے ہو جائے گا عالمِ شکریہ کی بلا عالمِ دین آ کے آکھے گا اوہ کی بیان ہے وہ اندھا انہا الارضہ للہ ہے انہا الارضہ للہ ہے انہا الارضہ للہ ہے وہ آکھے گا اوہ سال ہے پوری آئت پر اوہ اگوں ہی پڑھنا انہاں گوں پڑھے گا تو پھر اٹنہ لے کے واپس دو جائے جی اگوں پڑھے گا تو پھر مسیحیت نہیں بڑھ دی وہ پھر عالمِ دین دستہ گا اوہ کیوں پہ آئیں چھو کرنا ہے سادہ بندے ندا نہ لاؤے اور تیرے بندے تیرے نہ لگ گئے اور بندے تیرے نہ لگ گئے زمین تے ساری اللہ دیئے تھے اللہ فرمان دے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں وارث بنا دیتے ہیں صدقہ جامعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے وارث بنا دیتے ہیں عالم دین فتوہ دے گا کہ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے وارث سے اجازت نہ لی جائے یہاں مسجد بان بھی جائے تو سجدہ حرام ہے سار اٹھاؤ جناب مہربانیت ہے نماز پڑھنی حرام ہے عزام دینی حرام ہے صدقے عزام دینی غصب دی جگہ تے مسجد نہیں بڑھنی پڑھنی غصب دی جگہ تے مسجد نہیں بڑھنی او تھے سجدہ بھی حرام ہے او تھے رکو بھی حرام ہے او تھے ختم شریف دینا بھی حرام ہے او تھے قرآن پڑھنا بھی حرام ہے او تھے اتقاف بڑھنا بھی حرام ہے او تھے ازام دینی بھی حرام ہے کیونکہ جگہ ٹھیک نہیں جگہ غصب دی غصب دی جگہ کی نہیں بڑھنی او جگہ جیدی وارث کو رونا پوچھی جائے وارث کون ہے جنہوں اللہ وارث بنائے ادھا مطلب اللہ جنہوں زمین دا وارث بنائے انہوں چھڑ کے بندہ اتھے مسجد بنائے تے ہر شئے حرام ہو جن دی ہے اگر قرآن تے وارث تے نوں میں قرآن تو پڑھ دینا انہوں چھڑ کے تلاوت کریں گا او بھی حرام ہے اب آدربہ نماز پڑھیں گا او بھی حرام ہے ترابیاں پڑھیں گا او بھی حرام ہے ختم دعائیں گا او بھی حرام ہے کیونکہ قرآن بے وارث نہیں ادھا کوئی وارث ہے وارث قرآن کاؤنے ہیں مہربانی جنہاں وارث قرآن کاؤنے ہیں اللہ فرما دے ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لو جی اللہ یہ نو نازل کیتا جے تے اللہ یہ دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے نہ تے نازل کرن دے ویڑے اللہ نظر آیا ہے تے نہ حفاظت دے ویڑے اللہ نظر آنا جے بہت شکریہ کے بلا میں پہ آنا جی تے نازل کرن والا اللہ ہے تے محافظ بھی اللہ ہے تے جے نازل کرنے کے لئے اللہ نظر نہیں آیا ہے تے پھر حفاظت واری بھی اللہ اینج نہیں کھلو جائے گا آنکھے ادھا مطلب ہے تو انہوں مننا پہے گا کہ اللہ نے نازل کیا ہے کسی ذریعے سے اور حفاظت بھی کرے گا کسی ذریعے مہربانی جنہاں نازل کرن دے ذریعے سن لو خالق فرماندہ نزل ابیہی روح الامین اے مصطفیٰ ہم نے لوح مفعوظ سے قرآن جبریل کے ذریعے تیرے کلب پہ نازل کی جنہاں جبریل وارش نہیں پہ آنکھا ہو دی میری گال نہیں اللہ فرمارے نزل ابیہی روح الامین علا قلبی کا ادھا میکھنا جے کہ میرے لگے چلو کوئی گال نہیں جتھو ڈکیا جائے بندہ بہت آبین دے میں نہیں دونوں ڈکڈا آبین دے رہو لیکن توجہو میری دو رہتی بشاک سارا ہی اکھاں ہوتا رکھو کان مریل رکھو ادھا مطلب پہ نکلیا کہ اللہ نازل کیتا ہے اے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کی روح الامین تو مراد پورے علمان جبریل علیہ السلام لے حضرت جبریل علیہ السلام ذریعے قرآن نازل کیتا ہے بیسے اللہ جبریل دا موتاج نہیں اللہ نے ایک ذریعہ اگر جبریل بنایا ہے تے ادھا تو انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا ایک اللہ نے وگر نہ جڑی مراج چوئی ہوئی ہے اُتھے جبریل ہے ہی کوئی جرہ کسی دا موتاج ہوئے وہ اللہ نہیں ہوئے میرے چھینے امام فرما دن اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی احتیاج نہیں رکھتا وہ موتاج نہیں وہ سمد ہے وہ گنی ہے وہ کسی کا موتاج نہیں لیکن جڑا انہیں مچ ذریعہ بنایا ہے ادھا انکار بھی نہیں کرنا چاہیتا حضرت جبریل دیسری یہ کنان نظر کتھوں آیا ہے لوہ محفوظ لوہ محفوظ محفوظ لفظ ہی کافی ہے کہ جہاں سے اترا ہے وہ جگہ محفوظ تھی آئے آئے وہ محفوظ تھی جنہیں نازل کیتا ہے اوہ اللہ پاک جتھوں نازل ہویا ہے لوہ محفوظ پاک جنا لے کے آیا اوہ جبریل پاک جس دل تے اترے ہے اوہ دل پاک تجڑی زبان چھو نکلیا ہے اوہ زبان پاک تجڑے کاغذ تے نکھے آئے اوہ جے بھی پاک محربانی ہے ادھا مطلبے سارا سلسلہ پاک ہے نازل کرنوالا پاک کنے کنٹے پاک اندھا آہون سبحان پہ سن دے سو سبحان دا مانے بے اے بے ادھا مطلبے جنہیں نازل کیتا ہے ہر ویڑے پاک ہر ویڑے پاک جڑے لے کے آیا ہے ہر ویڑے پاک جڑی جگہ تو آیا ہے اوہ ہر ویڑے پاک تے جس دل تے اترے ہے اوہ ہر ویڑے پاک تے جڑی زبان چھو نکلے ہیں اوہ ہر ویڑے پاک کلا شکوف نہ چلا تے تماکے نہ کر اوہ جو قرآن تے ہتھ رکھ کے اوہ بندے تے بیبیاں دس جڑے ہر ویڑے پاک اوہ ہر ویڑے پاک مہربانی صدقے جاؤں جی آباد رو جاؤں جی کبلا مہربانی شکریہ یہ مطلب ہے حفاظت کرنے والے بھی پاک نہیں کنے کو پاک نہیں صدقے جاؤں شکریہ کبلا بسم اللہ باور یا اے قرآن ہر ویڑے پاک ہیں اس ویڑے بھی پاک ہیں بارہ مجھے جدوں وضو کرنا میں کرنا ہے یہ جدوں ہونے پاک ہیں مہربانی رات میں بارہ ایک ویڑے بندہ جائے قرآن دے قریب انہیں اپنا صحاب لانے ہیں میں پاک آکے نہیں قرآن دے متعلق نہیں سوچنا یہ دنہ ہو سکتا بندہ تلاوت کرن جائے تے قرآن وضو کرن گیا ہو اے ہر ویڑے پاک ہیں اے ہر ویڑے پاک ہیں اے ہر ویڑے پاک ہیں قرآن تے میرا اعتبار ہی کرنا ہے یہ تقریر نہیں میں نیام پہا دینا اے قرآن تے میرا آتی اے درود بھی صرف ہو نہ تے جڑے ہر ویڑے پاک ہیں اللہ اللہ توانو آباد رکھ قرآن میں ہر ویڑے پاک ہیں اور درود بھی ہونا تے جڑے ہر ویڑے پاک ہیں چونکہ قرآن ہر ویڑے پاک ہیں اچھا درود جت ہے تسی دل کردہ پڑ دے اے وہ ڈاک ہے جڑی رکھ دینا یعنی تسی آکو اللہ اللہ صلی اللہ محمد وہ آل محمد درود چلا جاندہ اس سے ویڑے محمد تے محمد دی آل تے ان وگو ایڈریس نہیں تے سنا ادھر بھی جائیں تے ان وگو ایڈریس نہیں تے سنا کہ آلے ہی وآسحابے ہی وآسواجے ہی گالے اکی اللہم سلی اللہ محمد وہ آل محمد ایتھے تے روڑے ہی کو نہیں کہ آو آلے کے آو آلے جڑا بھی آل ہے درود ٹر جائے پہ درود نو دسے اللہم سلی اللہ محمد آل محمد ساڑا کام نہیں انو دسنا پہ کدر جانے درود نو پتہ دو ہی تے میں سے ہڑے بھی کھنے ایک درود نو پہ جیے تو نو پتہ میں کدر جانے ایک لانت نو پتہ میں کدر جانے میر بانی تو ساں ٹرس نہیں تے کوئی ایسے کمرے بندے نہیں میر بانی دینا اسے کندر جانے کیا ایک گلہ ایک گلہ منو انتے جلہ درود نو اڈررس دوس دے نی کہ ایک تو آڈے تے کوئی اجلہ لانت نو اڈررس دوس دے تو آڈے دے بھی منو گلہ افسوس ہے وہے کہ تسی لانت روح آیانی سمجھ دے اے تے جدر جمعی سی ہوتن ایڈی تیز سی اے جم دی ایڈی تیز سی جمعن تو مراد پہ جدر لانت بنی ہے او در بچوں ایک لانتی سی تے باقی سارے چنگیں سن اے سدھی یو دے کڑ گئی ہے ہون دے دی عمر ہی کافی ہو گئی ہے نا ہون دے تجربہ یہ دے بڑا ہو گئی ہے نا پریکٹس میٹ سے من پرفیکٹ آخر دے تجربہ ہو چکے جا جا کے درود تا بھی تجربہ ہے جا جا کے لانتا بھی تجربہ جا جا کے ایک کو بندے منو عجیب لگ دےنے ساتھے جیدے درود نو دست دےنے درود آلے ہی ادھر بھی جائیں وہ صحابے ہی ادھر بھی جائیں وہ ازواجے ہی ادھر بھی جائیں ایک گھلے بھی یہ جڑا اگ کے آل تو بعد لائے گنا ازواجے ہی وہ صحابے ہی ایک تو آپ ہی دست ہے کہ آل ہو رہے اصحاب ہو رہے ازواج ہو رہے اوہ یارہ میں تو انوہا کھان جی میرے بھلا میں تو انوہا کھان کے مومنوں میری تہانر گل سنو سارے انو چھاڑ کے بچوں ایک نوہا کھان تسی بھی سنو اوہ جدو میں اکھیں مومنوں سنو تے ایک بندے نوہا کھان تنو ہی سنو ایدہ مطرح میں بچوں میں مومنوں جو کٹنا نا پہ انو جدو میں مومنوں کہہ دیتا دی بیچا آنے گیا تیجے آل بیچے صحاب نے تے بیچی ادھر بھی جائیں وہ گھریا گھرنا مطلب کی تُو آخ اللہمہ سولی علی محمدین و آل محمد جا محمد تے محمد تی آل تے ایک گلہ تو آڈیتے ہیں شیعہ تے ایوی ان لانت نو پورے ساکا چاری دست دے توب ہے فنانے علی میں جائیں فنانے علی میں جائیں اوہ اللہ دے و بندے و پہلے انتے سو بھی تو انو سارے یاد نے جنال کرنی جے او تے بے شمار نے تو انو جو چہتے ہی نہیں کرڑا کرڑ ہے تو بہت اچھی گالت تُسیہ کو لانت اللہ علالقاض بیر اے درود سچے آپ لب لیں دے چھوٹے لانت آپ لب مہربانے جناب مہربانے بہت ٹھیک ہوگی مہت شکریہ مولا تو انو آباد رکھے تُسیہ دلو جلدی کرنا ہے جلدی کرنا ہے جلدی اچھے نہیں نا بین دے نا بندے پر یاد اے ویلہ ہوں دیاں ہوں نا باجیاں مالے ہوں بیا تھے کئی بندے ویلہ دے نہیں اور صرف بین دے نا کنے ہو گئے اے میں نو انام دیتا ہے کسے بندے ہی ڈا روپے آ اے بھی ایک داد ہی ہوں دی ہے جو میں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ اے بھی بندہ مو تو چوپرین دہتے داد دے جاندے اے اے دادے جڑی کٹے بندے دے دے لیکن کوئی گال نہیں میرا مطلب ہے نہیں بھی سارے میں مہد آتے ہو تو اڈا سر ازین کھل گیا سارے بندے دا اے دا مطلب ہے پھر قرآن ہارویلے پاک ہے ہارویلے پاک ہے قرآن تھے میرے دوئے اتھنے بلکل صدہ ایک خاندان ہے جیڑا ہارویلے پاک ہے ہارویلے پاک ہے اگر سارے مدینے دے لوگ ہارویلے پاک ہوں دے نا قرآن دیتا رہا ایک کوئی میں گل پوچھنا قرآن تو ایدروں میں آتھ پانا تھے ایدروں توں پاک دس کھا اے مسجد نبیچ سارے اندھے بوئے کھلے سرن کے صرف حلیدہ کھلے ایک دروازہ کھلنا جی اور صحابہ کرام نے پوچھے ہے میں قبر چمہ ہونا صحابہ دی جنا پوچھے ہے اوہ پوچھن وڑا بھی کمال ہوں دے جی اوہ پوچھن نانا تے گال بازے نہیں دی حضرت سلمان نو پتا سی میں مبادش نہیں جانے جان لگے ہیں حضرت سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی ہوں حضرت نے فرمایا تو نہیں ہوں حضرت سلمان نے پوچھا بھی کی گل ہوئی حضرت نے فرمایا تو سچیا جانے تو فرمایا اہنی دیر تو اٹھی ڈیوٹی دیتی ہے میرے جو کچھ اٹھ فرمایا نہیں اے اوہ سچیا جانے نے جڑے ازل تو اب تک سا اوہ اوہ جدہوں سچا کوئی نہیں سی نا اے اوہ دو ہمیں سچیا سن اور سلمان نے صرف اس واسطے پوچھا سی تاکہ میں نبی کو پوچھا تو نبی میں نو دسن تیجر تیاریاں پر کر دینے آرام نہ اے جیسے بندے سوال کیتا ہے میرا دل کردہ قبر لبے تے چمہ اوہ سا کہا یا رسول اللہ اے ساڑے بوئے کنے بند کرائے لے نبی بھاگ نے فرمایا اللہ نے اے علیدہ کنے کھلوائے ہیں نبی بھاگ نے فرمایا اللہ نے اوہ سا کیا فریک گلت دسنی جی اسی پوچھا نو آ رہے ہیں تو اسی دسن آ رہے ہیں اس ساڑے دروازے بند کیوں ان تک ایک کھولا کیوں رہا ہے حضور نے فرمایا ہر مرد و زن مرد و زن ہر مرد اور اس کی بیوی ہر وقت اس حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ سیدھے مسجد میں آ جائے گھر سے نکلے اور سیدھے مسجد میں آ جائے جو دروازہ کھلا ہے مرد بھی ہر وقت پاک ہے زوجہ بھی ہے صدقے جامع آباد رو جناب اے دا مطلبے جیمین دا ورسہ ہوئے اومین دا وارس ہونا ہے میرے عزیز دوستو ایک قرآن جیمین دا ورس ہے اومین دا وارس ہونا چاہیے دا اے دا مطلبے بے وارس نہیں کوئی ایدا وارس ہے وارس ہے ایک طرح نام اوہے کہ یہ وطن ہمارا ہے بولو یار یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں لو جناب تو انتہر سارا ترانہ ہوندہ ہوگئے اینہ کو منو ہوندہ ہیں یہ ترائی مارچ نو چھ ستمبر نو چودہ انگست نو سارے مطلبے وہ تبلے ٹوڑکی باجے نو دوندے ہوندے نہیں تو وزیر اللہ بھی نار شامل ہوگیا ہوندہ ہے یہ وطن ہمارا ہے ہے نا ہم ہیں پاس بانس کے چلو یہ دا ترجمہ دے سارے نو ہوندہ نا حافظ آپ دے جل پہ گل کردے سانو کسے نو سمجھ آئی یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس بانس کے پاس بانس کے محافظ میرے بانے ہم ہیں پاس بانس کے ایک قرآن میرا بھی یہ تتورہ بھی ہے ایل عدیس بھی انتے نا ساڑھا ہے تسی یا نیا ساڑھا ہے ساڑھے گل ساڑھی کتابیں اور گرم تس سکھانے یہ تساڑھا ہے نا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس بانس کے یہ جتن ترانہ گوندے اندرن واب ڈالے ہوئی اندرن یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس اپاہ اس کے پلسالے بھی اندھنے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسوبان اس کے زراتالے بھی اندھنے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسوبان اس کے کمزور بھی اندھنے یہ وطن ہمارا ہے کووہ تڑا بھی اندھنے یہ وطن ہمارا ہے زمیدار تکمی دوے رڑ کے اندھنے یہ وطن ہمارا ہے سید تکہر سید سارے اندھنے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسوبان اس کے ایک کو گل پوچھنا مجلس ساری دلیت چھو گئی یہ سارے کھلو کے گاؤں تے چھڑتے ہیں یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہمارا اس کے یہ زلزلہ آوے تے فوج لوگ کیوں ہوندے اوہ 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 بطن ہمارا ہے اوہ بطن ساڑھا نہیں سلاب آوے تے فوج کتے ہوئے تے تماکہ آوے تے فوج کتے ہوئے یہ لہور تماکہ ہوئے اللہ منو معافی دے ہوئے یہ باب ڈالیا پریشن کی انہیں شروع کر دیتا اوہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہمارا اس کے بھلکہ جنہیں اپریشنوں شروع کیتا ہے وہ بھی کہیں انہوں مگروب پتہ لگیا انہیں کر دیتا آجے انہیں مگروب آکھیں پندرامنٹ بعد یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہمارا اس کے ادامتر بھی سارے دعویٰ کر سکتے نہیں یہ ہمارا ہے مگر پاس بانی کے لیے بقائدہ میکمہ موجود ہے پاس بانی کے لیے بقائدہ میکمہ موجود ہے اور دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں یہ قرآن ہمارا ہے مگر پاس بانی کے لیے الگ میکمہ موجود ہے جنہوں پاکستان دی فوج دی سمجھ نہیں ہوں نہیں انہوں قرآن دی سمجھ کے تھے آئے گے پاکستان دی فوج ہے جس ساتھ کوالٹیاں نے جدی بنیاد تے ہو حفاظت دا سمہ اٹھایا ساتھ پڑھ دیا جلدی جلدی ساتھ کوالٹیاں نے آپریشن فوج نے پاکستان پنجابیچ میں شروع کر دیتا ہے کر دیتا ہے کر دیتا ہے اے جدن تماکہ ہو ہے پہلا لوگ کر دیتا ہے تسی کوڑا نہ کر دو تے تماکہ نہ ہو اچھا جی علم باہر نہ کر دو تے نہ تماکہ ہو تسی حلوینو حاضری نہ کر پوٹھے کام تے تسی آپ کر دے پھر تہوی صحبہ کرام دی عزت کرو تے تماکہ نہ ہو تسی اسواج رسول دی عزت کرو تے تماکہ نہ ہو اللہ معافی تے دے بے عزت ہی کر سکتا جنہوں اللہ نے باعزت پنایا تے اے ساڑے کسور سانے اس واس تے تماکہ ہوں دے سا تے اہل سنتاں دے ہاں جا تماکہ ہو گیا انہا کہا نا نا کہ داتا صاحب دی قبر پوچھانے تنا تماکہ ہو اے شرک کر دیں تے تماکہ ہوں دے ملا دیاں میں بنا جے اے پاڑیاں بنا شرک دیں تے بٹے ہیں دیاں تے سرے دے گو ہم تے پاکب رنگ کے تے کوئی کی کر دے اے دا مطلب ہے نکڑیا پی اونا دے کچھ کسور سانتے کوئی ساڑے کسور سانتے یارویں آڑے بھی اس تماکے دی بھیند چڑھے لیں تے غازی دی حاضری آڑے بھی چڑھے لیں ایک گل آرام نرکلا بے کے سوچیں اے پارک اچھ بچے ایس کریم پہ کھانتے سان کے حاضری پہ کھانتے اور بچے گوڑ گپے پہ کھانتے سان کے یارویں دی کھیر پہ کھانتے سان اے دا مطلب ہے تے نو مننا پہ گا کم از کم ایس تماکے نے ثابت کر دیتا ہے گل آلام کوڑے تے یارویں دی نہیں زین چی یزیدیت ہوں دی مولا بھئی تو ہنو آباد ہو رہا تھا زین چی یزیدیت ہوں دی میں نو پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو تسی لاہورتے میں ان پنجابی خطیب ہاں تے پنجابی میں نو آن دی میں کل بھی دسے ایک جگہ تے میں نو پڑے لکھے بندے نے پوچھے ابھی آتما کا کیوں ہے سیاسی دوگ بھی نہیں سان مزبی لوگ بھی نہیں سان ایک ہی ہے میں کھا میں نو جڑی سمجھ آئی ہے میں پنجابی دس نہیں دے تو اردو دی آپ کر لے ایتھا بھی پڑے لکھے میرے تو بہتے بیٹھے دی اردو کر لو انگریزی کر لو میں پنجابی دس دینا ایک ہی ہے میں کہ اے اے ہوئے کہ جیڑے کتے انو چوچے کھان دی آتا پہ جانا انو کسی دا نالب ہے تے آپنا کھا جانا جنی دیر تھا کو کسی دا چوچے کھان دا روے نا تے لوگ آ کے آخر میں ساڑا چوچا کھا گیا تو اڑا کتا وہ اندھنے ساڑا اس رنگ ہے ہی نہیں ساڑی کپڑی نے بھی چوچے کر رہے ساڑا نہیں کہ دکھاتا تو اڑا ہی کھاتا ہے کوئی دو اپنا کھان دا ہے وہ دو پھر لوگ مگر چڑ جانتا ہے کہ پھڑ لو ساڑا بھی کھا گیا جی پھڑ لو ساڑا بھی کھا گیا جی میرا خیال ہے ہونتے کو تاون کرو اندھنے پھڑنا چاہے ہونتے سارے آن دے کھا گیا بھائی عام جگہ تھے پبلک پنیس محفوظ نہیں بھائی پنیس محفوظ نہیں میرے عزیزو ہر جگہ فاؤج نوست دے جانتا ہے ساتھ کوالٹیاں ہیں میرے نزدیک فاؤج ہیں جنہوں پوری پاکستان نے محافظ بنائے اور حفاظت نیسے مدار نے دشمن تے صرف نہیں زلزلہ آبے تامیوں سیلاب آئے تامیوں ایدہ مطلب قدرتی آفت آوے تام ہی بچارے اوہ اگے اوہی اوہ فاؤ جاوے فاؤ جاوے میرے عزیز دوستو کیانی صاحب حوالدار نہیں سن کیانی صوبے دار سی اوہ کیسی جنرل 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 اوہ گیا سن کسے آکھیں آوے کسے ٹرچلے اے ہون کسے نتست جا کے پھر ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد جا رہے ہیں سادہ بندہ بھی آکھے گا قدی کو چار سال رہ جائے نہیں تو ساں گوھر فرمایا سادہ بندہ بھی انپڑ بھی اندہ قدی کو چار سال کڑ جائے ایدہ مطلب ہے فوج بھی ہوئی ہے اسلاح بھی ہوئی ہے جذبہ بھی ہوئی ہے وطن بھی ہوئی ہے پاسبان بھی ہوئی ہے صرف سپریم کمانڈر بدلیا نا تائی محمد نے چاڑ یہ در چندانی سے بدلیا سپریم کمانڈر بدلیا مہربانی یہ شکریہ کی بلا بہت 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 بھر بھر ساتھ قوالٹیاں کامز کام فوج اچھ موجود نے حفاظت دی سمدہ لیے لاؤ جی جلدی کر دینا ساتھ قوالٹیاں کامز کام سب تو پہلی گالے ہوئے تُساں کیپٹن پر تیکرانہ ہوئے بچہ افیڈنٹ ہوں رہا ہے ستمی جماعت و بعد ایمیلٹریال سکول میں ہوتھے بچہ لیندے نے ستمی جماعت و بعد وہ لیندے نے بچہ کھڑ کے بیکھی ہوتھے سرائے عالم گی ایسا لاور کے انٹر جڑے انہوں نے سکول بڑھے نے انہوں نے کیا جانے کیا جانے کیا جانے کیا جانے انہوں نے ستمی جماعت و بعد بچہ داخل کرائیں تن پتہ لگ جاگا کہ محافظ انپڑ نہیں پڑھتا سار اٹھاؤ میں آپ سر دیال پہ کرنا آنا آپ سر نو پردی کرنا ہوئے تسی ست کوارٹی ہے نا سب تو پہلا کہ لائک ترین ذہین فتین بچے کوئی بندے جانتے تھوڑا بہتو ہونگے اس گھل نو کیڈٹ سکول آئے چھے عام بچہ داخل نہیں ہو سکتا مارے ٹیچر کلوں پراسپیکٹس نہیں پڑھنو دا تو ان میں کی دسا ہوں مارے ٹیچر کلوں پراسپیکٹس پڑھنو نہیں ہوتا جڑا انہیں کیڈٹ سکول نے بنایا ایدہ مطلب سب تو پہلا ضروری شہبیں حفاظت دے ادار واسطے تعلیم اس تعلیم نواندے نہیں قرآن اچھے علم ایدہ مطلب سب تو پہلی گالے کہ صاحب علم ہونا ضروری ہے ایک ایسے کرنل نہ مرکے وے کھیں برگیڈیا نہ مرکے وے کھیں جرنل نہ مرکے وے کھیں میجر نہ مرکے وے کھیں پتہ لگے گا آپ یہ کتنا بڑا تعلیم یافتہ یعنی کے علم سب تو پہلا میار محافظت دا علم ویسے تو میں بھی انہیں یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبان اس کے لیکن جو بقاعدہ پاسبان نے وہ صاحب علم نے صاحب علم نے ایدہ مطلب پاسبان نہ دا انپڑھنا کوئی تعلق نہیں انپڑھنا کوئی تعلق نہیں اڑا برگیڈی رہی ہوندہ ہے تو اڑا خیالے کے پنجوی جماعت پاس ہویا یوں ایدہ میجر ہوندہ تو اڑا خیالے میٹرک ہوندہ اے مولا تو انہوں آباد رکھے آلہ تعلیم آلہ تعلیم ایدہ مطلب پاکستان تھی حفاظت واسدہ چنگا پھلا صاحب علم ہونا چاہیتے ہیں ہون سوچ قرآن تھی حفاظت واسدہ کنہ علم ہونا چاہیتے ہیں اے ہوئے آباد رہو جناب پہلی چیز ہے علم پہلی چیز ہے علم کنہ علم جی مہدس دینا محافظ کنہو ہونا چاہیتے ہیں ایک میر بانی توں گھر اگو میر بانی گھر میر بانی گھر جیدے تے نازل ہویا نا او دی تعلیم دس ہے اے ہوئے اگو محافظ مہدس دینا روڑا ہی کوئی نہیں جیدے تے نازل ہویا تعلیم دس ہے بی اے آکھے تے پیغمبر دی تو ہی نے اے می اے آکھے تے پیغمبر دی تو ہی نے اللہ فرماتا ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور حکمت کا تعلیم دونے ایک تعلیم علم ایک حکمت میرا نبی علیم بھی ہے حکیم بھی نبی دا علم کنہ ہے میں نہیں پتا اے شہر ہے میں پینڈہ دا بندہ تُسی پینڈے چھ جا کے رات دوں دو بجے آکھونے میں پان کھانے تے پینڈہ دے بندے آکھنے کے آرام نہ ساؤں اے شہر نہیں اے پینڈے پینڈے چھو کوئی شہر لب دی ہے تے کوئی شہر انہوں اندرن جتو ہر شہر لب جائے نبی دی تعلیم سننا نبی فرماتے نے انا مدینہ تُل علم میں علم دا پینڈ نہیں میں علم دا شہر ہوں اے دا محمد علب محافظ صرف ہو سکتا ہے جنہوں اوہ رسولہ کے انا مدینہ تُل علم وَعَلِيَنْ بَابُهَا وَعَلِيَنْ بَابُهَا وَعَلِيَنْ بَابُهَا وَعَلِيَنْ بَابُهَا وَعَلِيَنْ بَابُهَا آج کدھی شہادت ہے میرے دوستو حضرت اِمامِ علی نقی علیہ السلام دی ادھے وچے میرے مولا باکر دا بھی دن گزرے یکم رجبن وَعَلِيَنْ بَابُهَا سب تو پہلی شاہ علم ہے درمیان علیہ وقت نہ بچے تھا نہیں پڑھ دا سب تو پہلی شاہ علم ہے عبد الملک دا دور سی امامِ محمد باکر علیہ السلام کارسان یعنی مدینہ والے تخت تے وارس نہیں سی کابز سی کیسے ہو رہا ہو یا میں بینہ مدینہ والے تخت تے امامِ محمد باکر وارسے قرآن کارسی تے کابز اتبیٹھا سی اوہ جیڑا سینا اس دورج قبلہ کیسرِ روم انہیں ارادہ کیتا کہ میں سکھیاں دے اتے اپنے مذہبی روجانات لکھ کے اسلام نو غیبی کر دیا انہیں اپنے عقیدت مطابق سکھے بنانتا ارادہ کیتا تو سکھا چلا دن لگا سی جیڑا نوٹ نہیں ہوتا آج میں قائد عظم دی تصویر ہے تو پھر قائد عظم بچہ بے کہ سمجھ دنبے کو وڈا بندہ او دا خیال سی کہ اسلام دی مخالفت جیسے سکھے چھاپ دیں کہ ہر جگہ ساڑا عیسائیت پھیل جائے او دا سفیر آیا اتھے مدینے او ساکھیا کہ اے ایرادہ کیسرِ روم نے کیتا او ساکھیا جی کی کیتا جائے کی کیتا جائے کی کیتا جائے اوہ کسے کو چھاکیا کسے کو چھاکیا پہ حکومت ہے اس بڑے انہ دیئے جی انہا چھاپ دیتا تھا ساڑا کی بنے گا ساڑھی تے اسلامی گورنمنٹ تے وچھوڑا سکھا چل گیا تے ایسی چیزیں ہوں گئے ہیں ساڑنا کی بنے گا اوہ پھر آخر کار وچھوڑ بندہ بھئی تھا تھی جیسے آنکھے آئے کہ انہوں صدو جیڑا محمد بھی یہ تے باکر بھی صدق جامع آباد رو بچنا محمد بھی یہ باکر بھی باکر تے میں نے کھول کھول کے بیان کرنے والے اوہ محمد بھی آپے تے باکر بھی آپے جناب محمد باکر علیہ السلام دے شاندہ جملہ کہا دے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ ساری نبی آکھے سے تو انہی زندگی پائیں گا کہ میرے تو بعد جیڑا میرا وارث آ رہے ہیں دو شہمان چھڑکے جا رہے ہیں قرآن تے اہل بیت اے میری اترت جو کہے گا جیڑا میرے نام جیسا نام ہوئے گا اے میرے تو بعد کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسن ہے جیڑا پہلی باری پہلی باری محمد آئے گا میرے تو بعد ان واقعی تن کائنات دا محمد سلامان سار اٹھاؤ میرے نال اب آد رو جناب حضرت امام محمد باکر تشریف لے آئے وہ ساکا جناب کی کرنا جائے انہا کہ کی انہا کہ اس سکے چھاپ کے مخارفت کر لگا اسلام دے کی کی تا جائے امام نے فرمایا ایک کی طریقہ ہے آپ فون شون کوئی نہیں سن ہوں دے اور یارا فون کوئی نہیں سن ہوں دے تُسی میرے لوئے جی بین دے جب میں نہیں سن ہوں دے فون کوئی نہیں سن ہوں دے میڈیا تیز نہیں سی امام نے آکے سفیر نوئے تھی روکے کنے دن فرمایا اونے دن جنے دن ایس سائز دے ایس انداز دے سکے چھاپ دے ایک پاس کلمہ توحید لکھ دے ایک پاس کلمہ ریسارت لکھ دے تو ٹور دے سکے اے رائج کر دے تو اعلان کر دیو اے ساڑھا سکے تو رومی سکہ آج تو بعد ساڑھے کول نہیں چلے گا رومی سکہ ساڑھے کول نہیں چلے گا اے اسلامی سکے انہوں انہیں دنے تھی رکھو انہوں لوٹشو ڈکھواؤ اے دی خدمت کرو جیدو اے واپس جائے تو جا کے دس سپر سکہ اپنا بنانے ان کو روم دا سکہ نکلیا تو اسلامی گورنمنٹ تیرا اثر نہیں کوئی روم سکہ گٹے گا تو اسلامی گورنمنٹ تیرا اثر نہیں ساڑھا اپنا سکہ ہو گیا انہوں نے اسے روک دیتا گیا اے محمد باکر رہ السلام تھا کمال ہے جیدو سکہ چل گیا رائج ہو گیا انہوں نے اچھاڑ دیتا جا بے جا کے دس سنے اس جا کے کیسرے روم نوا کیا جناب کم خراب ہو گیا او کی انہوں نے کہا کوئی ساڑی پیش نہیں جانی کیوں کہنے کہ انہوں نے سکہ ہی ہے اپنا پڑا او قدوم او سا کیا ہو نا تو تو کتے ساں او سا کیا ہوتھا ہی ساں او انہیں در ریا کیوں ہیں او انہوں نے رکھنے ہی میں مہمان واضی کر دے رہنے میں مہمان داردے چکرچ پہ آ رہے ہوں او نوا سکہ چل گیا ہی اے قرآن ہے اے ناکھانر پڑے ہیں کیسرے روم نے پوری اپنی کبھی نہ دے سامنے ایک اعلان کیتا ہے اے دے ویچ لطفے او سا کہ عبد الملک جیسوں کو یہ سوچ ہی نہیں آسکتی مدینے میں کوئی وارثِ قرآن مولا تو انوہ آباد و شاد رکھیں مولا تو انوہ آباد و شاد رکھیں مدینے میں کوئی وارثِ قرآن ہے ایک ہوردسہ آنکھوں دے ہوردس دے اتھا بھی مکہ سکنا کوئی رولانگا بتاری منٹ میں مکہ ٹھیک ٹھیک ہے آگیا ہے بسم اللہ بسم اللہ نہیں نہیں کوئی گئے بسم اللہ آگیا ہے کبھی علامہ صاحب تشیل لیا ہے بس میر بانی میرے علم جنیسی اچھا اتھرو بین دے سو اچھا اچھا اوکھو ٹھیک ٹھیک توسی بھئی سچے سو نہیں نہیں عالم دچیرہ و اکھنا عبادت ہے میرے لوے کھویا مولا تو انوہ آباد و شاد رکھیں اچھا جی بسم اللہ توجہو ہے جنہ ٹھیک ہو وقار حیدر صاحب اپنے کار چلے جانے اندھے والد تبید خراب ہے کہ اپنے جلے جان امرجنسی ہے وقار حیدر صاحب اگر کی دیر سن دینے کہ اپنے کار اطلاع کرنے اپنے کار فون کرنے یا کار چلے جانے خال کے کارینات اندھے پریشانی دور فرمائے میرے محترم سامین اے حضرت محمد وارثِ قرآن اے وارثِ قرآن ممبر تا نہیں سی کار سی اے ہوئے گاور نہیں فرمائے کتے سی جڑا ممبر تا بیٹھا سی جڑا ممبر تا سی او دی پریشانی مکی عوضوں ہیں جدہ وارثِ قرآن آئے اے محمد باقر علیہ السلام نے او دیتے احسان نہیں کیتا اپنے ذمہ داری نبھائی ہے کیونکہ او جان دے سان یہ قرآن ہمارا ہے اے ہوئے گاور نہیں فرمائے یہ قرآن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبا اس کے مہربانی اگلے ایک جملہ ایک اور امام دے متعلق بھی کہہ دے نا اے میرے کوئی روایت پہنچی ایک امام حسنِ اسکری طور چھے اسحاق اللہ حمد صلی اللہ محمد ایک اسحاق کندی سی اسحاق کندی انہیں ایک کتاب لکھی جدا تاریخ سے نہ لکھیا جنا تلاق ذات القرآن قرآن آپ کا صحیح تضاد کرتا ہے انہیں کتاب لکھی دیتی اور ساکے نے اور ساکے نے اے اہت اے دنال ٹکران دیئے اے دنال ٹکران دیئے اہی تھی قرآن کو چھاند ہے اہی تھی قرآن کو چھاند ہے اس کتاب چھاب دیتی تے کسے نہیں پھر تسیاں کنوں انویں جدا وارسے قرآن سے دنویں چھاب دی رہندی اونا نو کی مہربانی جناب اونا نو کی اشتہار مجلس دے لگے ہوں تو تساں پڑھنے لوکانوں کی ہے نا جی تیتب لیگی جماعت بس جاندی ہوئے تو تھانوں کی اپنا اپنا تعلق ہوندہ نا اجیڑی بڑی انہیں اتناک زیادہ قرآن کتاب چھاپی ہے نا کہ قرآن کدھر کوچ چھاندہ تھا کدھر کوچ چھاندہ ہے اطلاع پھر ملنی سی نا کین نا وارسے قرآن نا ویسے تسارے ہیں دے سندنا یہ قرآن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبائنس کے حضرت رون تا شاگرد مل پیات شاگرد نے طلب کیتا حضرت نے فرمایا اپنے استاد رون سمجھا اجنا کرے وہ ساکا میرے تھے استاد میں سمجھانے جو کہتا نہیں نا امام نے فرمایا جلی میں گل کرنا ہوتا کرنا گا وہ ساکا کرنا گا امام نے فرمایا اپنے استاد رون کسے بڑے بے کے پوچھے بجلی تو کتاب قرآن دے خلاب بہت سکر جا کے بلا چھاپی ہے تو دس پر تو آیتان دے مطلب کر دینے پر ایک کو چھاندی یہ تھے ایک کو چھاندی ایک کلامِ الٰہی ہے تینوں کے میں پتا لگ دا کہ ایک کو چھاندی کیونکہ کلامِ اللہ دا جے تو اللہ کو پوچھ کے گل کرنا ہے تو اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کی پھئی کلام جنا لکھ دا ہے وہ جاندہ کہ میں اے دس کی کہہ رہے اگر مانی و مفہوم تو اللہ دے قرآن دے اللہ دے مطابق کرنا ہے تو مانی و مفہوم دس ملو پہ تو اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کی اگر تو اپنے کلام ترجمہ تشریح کرنا ہے تو صاحبِ کلام تیرا ذمہ داری نہیں بہت شکریہ کے بلا صاحبِ کلام تیرا ذمہ دارت نہیں ہے تو اپنے ذہن میں سوچ لیں وہ سو سکتا کجھ اور لکھیا ہوئے صاحبِ کلام تیرا ذمہ دارت نہیں تو جی تو پوچھنے تو تیرے کو پوچھن دا ذریعہ کی ہے اوہ ساکر کھلو جائے کہ توں گر میرے نا کیوں کی تو اوہ ساکر میرے ذہن چاہیے اوہ ساکر جلی تیرے استاعت دے ذہن چی نہیں آئی تو ساکر اور نہیں فرمایا تیرے استاعت دے ذہن چیلائی تیرے ذہن چک میں آگئی اوہ ساکر مجھے کسی نے کہا ہے اوہ ساکر مجھے اس رب کی قسم جس نے کائنات کو خلق کیا ہے جیسے کسی نے کہا ہے وہی وارث گران ہے میربانی ہونی امام علی نقیدی گر کر کے جا سلام امام علی نقیدہ سلام دے دورچہ متوقع دے دورچہ غیر مسلم عیسائی نے خط لکھیا اوزہ کہا پہ ساڑی انجیل چلکہ ہے ساڑی انجیل چلکہ ہے کی ان آقا پہ قرآن پاک جسے کچھ سورت ہے جیدے پچھ سہ کوئی نہیں جین کوئی نہیں خی کوئی نہیں سال کوئی نہیں شین کوئی نہیں زویں کوئی نہیں تفے کوئی ساتھ حروف جیسے سورت چھ نہیں اس سورت دی تلاوت کریے تے عمل کریے تے اللہ جنت دیندہ اور سورت کریے اوزہ کہا کوئی سورت تے لب بندی بھی کوئی سورت سورت بھی کوئی نہیں لب بندی بھی کوئی صورت نہیں کیڑا بندہ سارے قرآن مجھے شروع کر رہے اس دور بچے کمپیوٹر بھی کوئی نہیں سی یہ سات حروف جدے جو کوئی نہ ہونا کسے بندے کانے چاکھیا تیری مات ماری گئی ہے انہوں نے بہت اچھی گا لے وے کہ علی نکی نسادل مولا بھئی تو ہنو آباد و شاد رکھے بہت شکریہ علی نکی نسادل ہے میرے امام علی نکی آئے اور انہوں نے سوال کی تو کوئی ایسی صورت بھی ہے جدے بیچے سات حروف کوئی نہ ہوئی امام نے فرمایا تو نماز پڑھنا ہے امام نے فرمایا سورہ حمدی تیارہ امام نے فرمایا میں صرف یہ نہیں جانتا کہ یہ اس میں نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ساتھ سورہ حمد میں کیوں نہیں یہ وہی بچہ ساتھ بتا سکتا ہے جو صرف کار یہ قرآن نہ اوپن کے محافظِ قرآن ہو پہلے آلے مونا ضروری ہے پاکستان دے محافظہ دوسرا حکمت دا سردار ہونا ضروری ہے اے رائیل شریف صاحب جانتے نے گالے کتھے کرنی ہے تلڑنا کتھے اے آڑا بار گیا اندھنے گلہ کرنے گیا اندھنے کے چھوڑی لے کے گیا گلہ کرتے ہیں اے دا مطلب ہے جینا محافظ ہونا ٹیبل ٹاکتا بھی ماہر ہونا چاہیدہ اے گالے بھی چنگی کرتا ہونا کتھے گالے کرنی ہے اوہ حکمت جانتا ہے کتھے بامر چلنے اوہ حکمت جانتا ہے کتھے جہاد پیچنے اوہ حکمت جانتا ہے اے دا مطلب ہے محافظ اندرونی معاملے تو بھی واقف ہے بینرونی معاملے تو بھی واقف ہے اے دا مطلب ہے گالے بھی چنگی کرتا ہوئے تو لڑتا بھی چنگا ہوئے اور جانتا ہے کہ کتھے گالے کرنی ہیں تھے کتھے اصلہ چلوڑے حضرت علی دولہ و بندہ دا سے جنو پتا سی تلوار چکڑی کتھے میں تلوار رگڑی کتھے ساتھ صفتہ ہون نہیں پڑتا ہونے وقت زیادہ ہو گیا ہونے میں اجازت اتھے دے دیوں کہ ساتھ صفتہ نے آخری کرنا میں کرنا پاکستان تھی فوج بہترین فوج بولو پاکستان تھی محافظت پی کر دیا تبار دے جننے ملک نے سارے فوج مانگ دے سعودی عرب کو پیسے زیادہ نہیں ساڈے نا ہوں تو بہتے ہیں نا بہتے ہیں نا جڑی نمی کڑی آوے پیسے پیدا لیں دا ہے غریب نے بندہ آدھا تم ہی لیل دا ہے وہاں دا لے لینے کو دوچہ سا کرو جاڑا سسلی ہو جاگی دا لیلو جڑی نمی کڑی آوے دی جا آز نوے آن دے نے امریکہ کوروں تھی ہو رہو خرید دے نے سعودی عرب بڑے ٹینک چنگے آن دے نے تھی ہو خرید دے نے اسرا چنگا آن دا تھی ہو خرید دے نے چنگے پلے امیر بندے نے تھی فوج آن دے نے پاکستان دی پی جو امیر بھی سارٹنو بہتے نے اندر کوئی خطرہ پتہ نہیں کیوں ہے حالانکہ ہم یہ وطن ہمارا ہے ہم ہم پاس وہاں اس کے فوج اساں اپنے واسطے بنائی ہے اساں بینٹ نہیں بنائے جیڑا مرضی پیسے دے تو لے جائیں اساں اپنے واسطے بنائی ہے لیکن کمال ہے وزیرہ باد کل سلاب ہوں دا سی میں بندے نے پوچھا ہے میں ہاں سلاب آئے آجے میں خبار تھے پڑھا کی آل جا وہاں دا کوئی نہیں رہوڑا اے آیا ہی ریندہ ہار ساں میں توں ایڈا ایزی کیوں ہیں وہ ساں کہتے ہیں نور شاہ دی قبر ہے سید بادشاہ وہ سلاب جدوں میں یہاں دا وہ پیشاہ موڑ شڑتا ہے یہ جیڑے پیڑے نور شاہ دی قبر ہوئے وہ خطرہ محسوس نہیں کرتا سعودی اور باڑے تو آڈے کلتے محمد دی قبر ہے نہیں کہاں فرمایاں بیعت اللہ شریف بھی تو آڈے کلتے سرکار دا روزہ بھی تو آڈے کلتے سرکار دا روزہ بھی تو آڈے کلتے سرکار دا روزہ بھی تو آڈے کلتے دوے حرم نے جیدے کلتے ایک کا حرم سی ہوتے وستیابہ بھی لاسکتے ہیں اور جیدے کلتے ایک کا حرم سی ہوتے وستیابہ بھی لاسکتے ہیں تو جیدے کھاد میں حرمین شریف ہے نو لیکن پاکستان دی فوج بہترین فوج ہے وہ یارا اٹھی اچھی فوج ہے سعودی رپڑے دے اٹھے دے بے کھو اسی اوٹر مو کر کے نماز پڑھنے ہوں تو وہ اٹھر مو کر کے اندرے مدد غور نہیں فرمایا مدد 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 ایک میں صاحب لائے ہیں جیدے اللہ دے ولی کو مدد نامنا مانگے وہ ساڑے ور کیوں مسکینہ کو مانگتا جی کبلہ اندرے فوج میں منہوں بندے پیٹھے پڑے لکھے پن چھے وکیل انہاں کیا وجہ کی ہے یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس ہوا ہے اس کے اصلاح اپنے ورح سے فوج بنائی ساڑے کلوں کیوں مانگتے ہیں میں ساڑی فوج بہترین فوج ہے انہاں ڈائش گول دردی گئے تالبان کو الحمدللہ ساڑے کل کی اصلاح امہ اصلاح امہ امہ کچھ گئے جہاز ہونا کوئی نمینے گوڑے ہونا کو بہترین بڑا کچھ امہ امہ ساڑے کل کی میں ساڑی فوج کو پورے قرائے عرض تھے ایک فوج پاکستان تھی جنہاں کل ایک نشان ہے جنہاں کل ایک نشان ہے اوہ میں ٹیچر رہے ہیں آپ شرمت رہے دینا آپ شرمو دیسن کہ صحیح جواب پر ٹک مار کیجی تسیدہ سو جی کےڑا ہو سکتا نشان مسجد نشان گمبگ میرے بانے جنہاں ساراں نشانے 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 حیدر قبر اچھ لیفٹی ڈینٹ بھی چلا گیا نشانے حیدر لے کے تچیف آف آرمی سٹاف دے ہاتھ تھے آئے قبر اچھ سپاہی تو نائس نائک بھی تو وڈے وڈے آف سراں ہیں جس سلام کیتے ہیں میں آپ پچھا جی برگیڈیر صاحب نو آن ڈیوٹی نے میں کہے کبلا سنیاتی بڑا خیال رکھا جنہاں فوج یہ بیچ سپاہی ہے تو جنرل کھلتا ہے کہنے لگا تو انہوں چھوٹا سمجھے میں ہوں انہوں کی یہ اُسا کیا تو کو نشانے حیدر ہے اے میں کہا جیدے کو نشانے حیدر ہوئے اوہ دی پر اپری کوئی نہیں کردہ جنہا آپ حیدر ہوئے اوہ دی پر اپری کتھو لاب نہیں جی میرے بانے جنہاں افسوس ہیں وہ کہ جیدے کو یار نشانے حیدر ہے انہوں بندے قابل سلام سمجھ دے کہ جنہا آپ حیدر ہے انہوں علیہ السلام بھی نہیں سمجھ دے کبناتے کھلو کے بھابا جی کبنات بھول پائے نے کبناتے کھلو کے محافظ دی وجہ تو لوگا سلام کیتے ہیں کبر دی کھلو کے لوگا دعاوہ کیتے ہیں پھولنا دے ہر پاکے تو بڑیاں لوگا سروٹ کیتے ہیں اینج کھڑے انہیں بندے ہیں کیوں اے دے بچے نشانے حیدر ہیں ایک کو گل پوچھنے ہیں تو تیاں لے کے اندر بڑھ جنے ہیں سانو کو جواب دے بے اسی نہیں روندے نہ کہ سانو تانگ کرنے ہیں ایک کو گل دے سا جیدی کبر چے نشانے حیدر ہوئے اوڈا اترام کرنا چاہی دے تا جیدی بنتیں حیدر ہوئے اوڈیڑے مرز بزار جتوں لے جائے مولا تو انہوں ہاں بہت اشاد رکھے ایک فائر اندوستان کرتا تھے باب راہ نہیں اٹھتے بولو زراعتلے اٹھتے نے بینکلے اٹھتے نے کون اٹھتے نے فوج اٹھتی ہے کیوں محافظ نے لوں اسلام دے خلاف جدو آواز اٹھتی ہے مدینے بچوں ایک کھار اٹھے آئی نہ تو اے نکل کاؤ سر زہرہ دی اولاد نکلیے جنہیں محافظ آئین پڑھا شام دے بزار جہزت امام حسین نے موجزہ وخان واسدے قرآن نہیں پڑھیا میں پڑھا پڑھنے میرے لفظ نے میں نا منکر آئین کے شہر میں آئین پڑھا قانون کے دشمن کے شہر میں قانون پڑھا اٹھائی رہے صدقے جنہوں شبیر میں کٹے گلے نلتاں پڑھے ہزیں تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے او سانو مار کے آئین نو ختم کرنے تا سوچنوالے ہو ہم کٹ بھی گئے تو محافظ ہم ہی رہے گے اٹھائی رہے جب نو ویر دوریاتے ہم شیر کھلوتی سامنے فرمائے کلہ نہ جائی میریاں رگا جبیر یوسے پہو دا گھونی میں بھی یوسے ماندھا دو دو پیتے ہی کتھے ٹھڑھے ہیں فرمائے دین تے مشکلے فرمائے میں جسے داراں میں نگل کر محافظ کرنے نے فرمائے دو ایک کربلا ایک شام فرمائے سوکھا کرڑا ہے مشکل کرڑا فرمائے کربلا آسان شام مشکل ہے زہرہ دی لادلی نے فرمایا ویر جڑا اوکھائی اوہی دس جڑا سوکھائی اوہی دس فرمائے کربلا آسان شام مشکل ہے پوچھ دے کیوں ہوں فرمائے پہنا ویرہ تے بہتا بوجھ برداشت نہیں کر دی جڑا سوکھائی ہو آبرا کھلیا جڑا اوکھائی ہو میں نو دے دے اب میرے یہاں پہنا تے تیاں بیٹھیاں نے یہ ساڑے ہاں ایک رواج لوگ کا اندھنے پراما دا کام میں دینا ہی دینا پہنا دا کام میں لینا ہی لینا اے کوئی شک نہیں اسے گارے بچے لیکن کربلا فاتح فطرت ہے ہر پہن سمجھ دیئے میرا حق لینا ہے تویر دا حق دینا ہے اے کربلا دی پہنے جڑی آنڈی عویر تو منگی جا زینب تیرے حوالے کارنڈی جانڈی عوازت یہ صرف ایک گل دس ایک کربلا ویرہ آسان کیوں ہے شام والا مشکل کیوں ہے اے پرانے بندے بیٹھے ہو میرے استاد مکرم کی بلا سابر نکوی تو بھی واقف ہو سابر نکوی منڈی بہا دینا ہے اے ایک نفذ فرماندے صلی اللہ تھے اوہ فرماندے صلی اللہ جب بہن نے پوچھا کہ کربلا کا مہاد آسان کیوں ہے اور شام والا مشکل کیوں ہے ذرا میری فوج میں کھڑا ہو کے بتا دے تاکہ میری فوج بھی تیاری کر لے تو جناب شپیر نے کہا بہن جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہوگا جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہوگا اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لے گا وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا شہادت تیساڈا ورس ہے جدی ماندہ جنازہ رادر اٹھے ہوئے وہ بازارہ جو گزر جائے فرمایا ہو کربلا تیرے ذمہ شام میرے ذمہ عباس تیرا سپاہی رکیہ میری سپاہی اکبر تیرے کو اور کبرا میرے کو اسگر تیرے کو اور سکینہ میرے کو کربلا تیرا علاقہ شام میرا علاقہ انہوں نے میرا دل کر دا ہے اوکھی محافظت کیتی یہ زہرہ دی بیٹی نے اوہ ایک جملہ پڑھ دیا شام چون میں نے وہ جملہ آتا ہویا جنہوں نے سید بیٹھے ہو ایڈی دور میں بی بی پاگ دی کبر تو بیٹھا تھا ایک سید آیا چھوٹے چھوٹے دو بچے تھا اوہ سے اپنے پترانو میرا تیانو دوں پہ آج پترانو آکھا اٹھ کے کبر رہت رکھ کے آکھو امہ سلام اوہ میں پلٹ کے ہوئے کھا تو میں انہوں پہ جان رہا میں نہیں سا جان رہا میں انہوں کہنے لگے تو اسی تلیڑا صاحب ہو میں کہ جی کہنے لگے پریشان نہ ہونا میں دنیا تھے ہر سید نوں پہ آنا اپنی اولاد نوں آنا جہ دوں کربلا آو نا اے شام آو اوہ دوں ضرور بی بی نوں ایک کہہ کے سلام کرو امہ سلام زہرہ نوں امہ ابھی حاق ہے گیا یعنی باپ کے ہونے کی جڑ جس کی وجہ سے باپ کا نام باقی رہا جس کی وجہ سے باپ کا پیغام باقی رہا وہ ہے ام امہ دا میں نہ چڑ یعنی امہ ابھی ہا اس باپ کا نام و نشان بھی باقی رہا اس بیٹی کی وجہ سے اس واسطے ام کیا جان دا ہے مانو ہی اس واسطے کیا جان دا ہے کہ وجہ بن دی اولاد دی دنیا تھے ہون دی اس وجہ نوں اس قاضن واندن ام فرما دن سجاد دی اولادن سارے سید سجادی نہ بچ دے جب بی بی زینب نہ ہو اس وقت سے ہر سیدہ حق بڑھ گا اس بی بی نو اممہ کہا کہ سلام کرے کیونکہ دی بجا تو سجاد بجے نے سجاد علیہ السلام دی بجا تو سارے سید نے انہیں میں نے روایت لکھائی ہے ترہے ہوتے جملے نے مجتحد نے شاگردان لکھائی انہیں میں نے لکھائی ہے جی میں میں تو اندرتا ہوں سامنے جی امانتاں کئیاں مجلسانچ پیش کیتی ہے آج میرا دل کرتا ہے کہ آج پھر میں جناب دے سامنے ہو بیان کر دیا ترہے سارے جملے نے چوتھے تے مجتحد لکھان دے بے ہوش ہوگا نہ میں پڑھ دیاں بے ہوش ہوگا نہ کسے سن دیاں ہوگا پتہ نہیں ہو معرفت دی کس منزل تے سان جنہیں کی بلا پتہ نہیں کس معرفت ہے جناب سیدہ دی منزل تے سان کیوں بے ہوش ہوگا ترہے جملے لکھائی نے چوتھے تے بے ہوش ہوگا اے میٹھا اتنے چار منٹے چپڑھ دینا فرما دے لکھو شاگرد بے گئے انہاں لکھنا شروع کی تا فرما دے لکھو شام کے بازار میں اس قوم دے متعلقہ نہ اتماکے کرے گی جنہیں لفظ شام نہیں سن سکتے اتنا دیل گداز ہو چکے اگلی گرل ہی کسے نہیں سنی کی بلا ہر بندے دی کم از کم ہائے نہیں کل گئی یہ لفظ شام تے فرما دے لکھو شام کے بازار میں شاگردہ لکھا بازار شام میں بنت نبی پر ایسا وقت بھی گزرا ایسا وقت بھی گزرا لوگ انہوں نے فرانا سخت مسائب پڑھ دے نرم مسائب کتاب مجھ کوئی نہیں یار کتوں نے ہوا میں نرم مصیبتا مصیبت مولا علی دیا بیٹیوں تھی آئی ہوئے دو نرم ہوئے میں نو لب نہیں میں دونوں نرم سناندھا لفظ پہلے ہی سکتے میں خوش کا کھانا نہ روایت لکھی سیت نہ کدھی پڑھ سکیا میری مجبوری یہ جینا میرے اندر در دے تو اٹھتک میں پہچا دے فرما دے لکھو بنت علی پر بازار شام میں ایسا وقت بھی گزرا گیڑا پہلا جملہ فرما دے لوگ شہزادی کو راستہ نہیں دیتے بی بی کو لوگ راستہ اور یاریں کو جھوٹی گرلے بی بی کو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے قبلہ میں عید تو دو دن پہلا ست سال پہلے دس سال میرا خیان بیٹی لوں لے گے تو بی بی لوں لے گے بازار چیتانکہ نون لگا خدا دی قسم رش ہے نا سید دو ایک دن پہلے اگر منڈا کھروتا نو جوان آجے شرافت ہے نا اس پچھوں میں کھا تک نے منڈا لکھانا لگا را دے او دنڑ بی بی آنے سجاد بزارا چلنازی را دے اوئے میرے نار محمدیہ بیٹھے را دے اوئے میرے نار علی دن را دے اوئے میرے نار محمدیہ پیڑا ہے میرے عزیزوں پہلا جملہ فرماندر لوگ راستہ نہیں دیتے تھے دوسرا جملہ ترہی سارے جملے نے دجہ سننگے دوسرا بھی ذرا مشکل ہے جی معاف کرنا دجہ پڑھو فرماندر اگے لکھاؤ فرماندر آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے اور پچھلے دھکے مارتے تھے فرماندر لگے تیسرا جملہ فرماندر آگے لکھو بازار کے حجوم میں زینب گر پڑی قدیرہ رووو کسے گامش نہ روو باس ہی تھے روایت مکی فرماندر جب بی پی بازار میں گر پڑی تو جناب سجاد کا کریم شمر تازیانہ لے کے آیا اور تازیانے کو چکر دے کے کہہ لگا کہ پھوپھی سے کہہ جلدی اٹھے جگر سنبھالو گے تو جملہ آگا ذرا سکتے جی معاف کرنا جگر سنبھالو نوجوانوں تو جملہ آگا اس لیے جملہ شمر نے آکھا معاف ہی کر دے نا جی شمر کرنے لگا پھوپھی سے کہہ جلدی اٹھے دربار یزید میں ملک ملک کے لوگ منتظر ہیں ملک ملک نے سفیر منتظر نے ایس پھوپھی دواغ جلدی اٹھے سجاد علیہ السلام نے جب پنٹ کے دیکھا تو گری ہوئی پھوپھی کو فرماتے ہیں اممہ جلدی اٹھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ دیر کریں گی تو یہ مجھ پہ ظلم کرے گا ایس پہ مجھ تحد بے ہوش ہوئے ہیں فرماتے ہیں بطول کی لادلی کو اٹھنے میں دیر ہوگا زہرہ کی لادلی کو اٹھنے میں دیر ہوگئی ایس پہ ہوش ہوگا آخری جملا دلیاں ملیاں گئیاں ہوش کرایا گیا بٹھا کے شگردہ کیا کبلک کی ہوئے ہیں فرماتے نے کی ہوئے ہیں فرماتے نے آپ پہ ہوش ہوگئے تھے فرماتے نے ہاں کیا لکھا کہنے لگے لکھئے ہیں لوگ راستہ نہیں دیتے تھے پچھلے دھکے مارتے تھے بی بی زینب زمین پہ گر پڑی سجاد کے پاس شمر نے آکے کہا جلدی اٹھنے کا کہیں ورنہ میں ظلم کروں گا سجاد علیہ السلام نے فرمایا بھوپی جلدی اٹھئے لیکن بی بی کو بولو بولو سا اٹھنے میں دیر ہوگئی تو تسی بے ہوش ہوگا اس وقت کے کوئی روایت ہے فرماتے نے آگے کوئی روایت نہیں سوچ رہا تھا او نہ کہ ایک جملہ باقی ہے تو کچھ میری سوچے او نہ کہ او کی ایتھے مقدی یہ مجلس فرماتے نے میرے بچوں میں سوچ رہا تھا جب کوئی گرہ ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ لے پھر جب کوئی زمین سے گرہ ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے فرماتے جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے جو اٹھانا چاہتا تھا آخر جملہ اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے پھر کیا ہوا فرماتے مرہ بھتیجے کو بچانے کی کوشش میں محمد کی لادنی بازار میں اس طرح چلتی رہی جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے رو رو کے کہہ رہی سی نامار یتیمہ دا آخری سہارہ نامار غریبہ دا آخری آشرا نامار میں اٹھ رہی موسیقی ایک دو الہ سمات فرمائیں اٹھائیس مئی